جبکہ پاکستان میں ہمارا جو ادارہ جس کی کردار کی کافی تعریف کی گئی وہ ان سی او سی جو ادارہ بنائے گیا تھا پرائم ایسٹر کی ہدایت پر جس میں کہ فیکٹس اور فگرز پورا ڈیٹا کٹھا کر کے پورے ملک سے اس میں ماہرین بیٹھے ہوئے تھے اس میں دوسرے صوبوں کے چیف منسٹرز بھی پارٹیسپیٹ کرتے تھے فیڈرل منسٹرز پارٹیسپیٹ کرتے تھے آم فوسٹس کے لوگ پارٹیسپیٹ کرتے تھے اور ان فیکٹس اور فگرز پہ ان آداد و شمار کی بنیاد پر ہم اپنی حکمت عملی ترتیب دیتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسپطالوں میں گنجائش بیٹس کی فراہمی ایکوپنٹ کا موجود ہونا لیبارٹریز ٹیسٹنگ یہ ساری چیزیں جو ہے تو جس کم عرصے میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کتنے کم عرصے میں یہ ساری چیزیں یعنی لیبارٹریز دو تھی وہ ایک سو انتیس کر دی گئیں اسی طرح ایکوپنٹ بننے لگا پاکستان میں جو کی شروع میں ناپیت تھا امپورٹ کرتے تھے ہم وہ ہم نے لوکلی بنانا شروع کر دیا بلکہ یہاں تک کہ ہم نے اس کو ایکسپورٹ کرنا بھی شروع کر دیا اس لیے اس کو جس طرح سے اور پھر امپیریٹ کالج کی جو سٹڈی آئی ہے وہ بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جو ہماری حکمت عملی تھی وہ ایک انتہائی پریکٹیکل حکمت عملی تھی جس سے کہ ہمارے جو کیسز ہیں ان کا گراف نیچے آنے لگا ہے